بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ دنیا میں کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پر کرم کریں فضل کریں یہ وی لاغ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پہلے یہ دیکھئے کہ جس میں ہماری ایک بزرگ عورت پاکستان کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا ہمیں بتا رہی ہیں اور یہی سچ اور حق کی بات ہے پہلے یہ دیکھئے اس کے بعد پھر میں اپنے کومنٹس دیتا ہوں تینکیو سانوں نہیں پتہ ملک لوٹ کے لے گئے نہیں ملک لوٹ کے کھر دے رہے نہیں سانوں نہیں سیدھا پتہ سانوں تے اونڈ پتہ لگے ابھی مہار ہوئے تو کوری جو سانوں کھا گئے نہیں انہا کنجر دیاں پتران دے سانوں کھا چھڑیاں سانوں تے کھوکڑیاں کھا چھڑیاں نہیں انشاءاللہ مرانہا اللہ تعالیٰ نوزنگیتاں ضرورتی دے جنہ چردی ہوں دے اسی ہو دے نارا اسی انہا مقابلہ کر کے چھڑاں گے اسی انشاءاللہ مقابلہ کرنگے مرانہا نو کنہ کھا مارنگے انہا مرانہا نے اتنے کے جگال ہے انہا جتنے کے چھوٹھ مارنگے سانوں بھی شہور ہے انہوں بھی شہور ہے سب انہوں شہور مرانہا نے دے دیتا ہے انہا سی بڑے ہیں انہا بات ہمیں شروع سے ہی پلٹیکل حضرات نے بیکار کر دیا ہے ہم سے جھوٹ بولا جاتا تھا ہمیں کبھی چچک کے ویکسینیشن کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا کبھی کسی ویکسینیشن کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا کبھی مچھر بار سپری کرو یہ کرو وہ کرو کبھی گھلیاں پکی کرنے کے بہانے ہمیں پس لارے پر لگایا جاتا تھا چلو انٹل لگاتے ہیں پکی سڑ کر دیتے ہیں اور وہ جو سب سٹینڈرڈ انٹل لگا کے اس سے ہمارے ووٹ چوری ہوتے تھے نالیاں بنائی جاتے تھیں ووٹ چوری ہوتے تھے یہ حقیقت ہے جو ہماری بزرگ عورت نے بولا اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے وقت گزرتا گیا پیسہ چوری ہوتا گیا جب خزانے میں جو پیسہ تھا بچا ہوا وہ کرزوں کی شکل میں انہوں نے لے لیا ہے حدیبیا پیپر کا کیس آپ ساب کے سامنے ہے پروڈ کیس لیکن کیا ہوا عساق ڈار نے وان سکسٹی کور فور کا بیان بھی ریکارڈ کر آیا حالانکہ اس کی سزا ہے کہ اگر آپ اپنے بیان سے مکر جائیں تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے لیکن وہ کیا ہوا یعنی کہ لا جو ہے وہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے پرویل کرتا ہے امیر کے لیے نہیں تو پھر یہ بات یہ ہے کہ پھر ہم اس کو ملک کیوں کہتے ہیں کس کونسٹیوشن کا ہم ریفرنس دیتے ہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کا کپڑے اتارے جاتے ہیں وہ کونسا کونسٹیوشن ہے وہ کیوں ایسے لوگوں کی پکڑ دکڑ نہیں ہے انہیں چاہیے چاہیے ہو میں کیوں نہیں اگر میں نے بھی کسی کسا زیادتی کیے بلکل میں آنسوار نہیں ہوں میں یعنی کہ جواب دے ہوں اس چیز کے اوپر مجھے کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے جب ایک ملک بنائے جاتا ہے اس کو کونسٹیوشن بنائے گیا اس کے لاؤ این رولز اور ریگولیشن بنائے گیا تو پھر کیوں اس کے اوپر نہیں چلا جاتا غریب کے لیے ہر چیز لا امیر کے لیے لا بھی تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ ملک تو نہ ہوا یہ تو حقیقت بات یہ ہے کہ بازی گھر جو سرکس ہوتی ہے یہ اس کا ٹولہ ہے جو ہمارے اوپر سبار ہے میرے پاکستانیوں میری بات یاد رکھنا ایک جب تک اب خود نہیں نکلو گے اس پاکستان کو ازادی نہیں ملے گی جب بھی کسی غریب کو اس دوران جاب کی ضرورت پڑے تو ہمیشہ اس کو کہا جاتا تھا کہ آجا بچہ میرے دفتر آجانا یہ لے میرا کارڈ یہ لے میرا اڈریس میں تمہیں نوکری دنوا دوں گا حقیقت بات یہ ہوتی تھی کہ جب وہ بچہ ایک دفعہ گیا دو دفعہ گیا تین دفعہ گیا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ منایا جاتا تھا نوکری اسی کو ملتی تھی کہ جو پیسے دیا کرتا تھا دفتر تو چلے جاتے تھے لیکن وہ بھائی صاحب نہیں ملتے تھے لاس پہ انہوں نے اپنے چپڑاسی رکھا ہوتا تھا جس کے تھوڑا وہ رشوت لیا کرتے تھے آج دیکھئے پاپڑ والا ہو گیا چاچا ہو گیا فلاں ہو گیا ریڈی والا ہو گیا اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر نکل رہا ہے پریکٹس وہی ہے جو پہلے پریکٹس تھی پہلے کسی اور انداز میں تھی پہلے ہزاروں میں تھی یا ہنڈرز میں تھی اب اربوں میں ہم میں اس میں اوپل ہی کہتا ہوں ہم جب تک اکٹھے ایسے قوم نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ اسی طرح ہی اسی طرح ہی زلالت ہوتی رہے گی اور ہم ایسے میں کہ ایک چیز بتا دوں تھنڈے دل سے سوچیں لو مائن نہ کیجئے گا ہم ڈیزرب بھی کرتے ہیں ڈیزرب اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میرے ہی گھر کے اندر ایک پیپل سپارڈی کو سپورٹ کر رہا ہے ایک مسلم لی کو سپورٹ کر رہا ہے ایک جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ان ریالٹی میں یہ ہمیں اکسپٹ کرنا پڑے گا ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ ایک گھرانہ بن کے ایک گھرانہ بن کے ایک گھر کے اندر یہ نہیں سوچا کہ گھر تو ہمارا ہے اور اس کا سکون ہم نے تباہ کیا ہے کس کے لیے ہمیں کونسی پارٹی دیتی کیا ہے آج تک ہمارے گھر کے اندر کسی نے آکے آٹا تو نہیں دیا آج آج تک ہمارے گھر میں آکے کسی نے میڈیسن تو نہیں دیا ایوہن حال بھی نہیں کبھی پوچھا ہم خود اپنے خرچے سے چلتے ہیں ہم خود محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں روٹی کماتے ہیں اور اس میں ٹیکس دیتے ہیں کس کو اس ملک کو تاکہ یہ ملک چل سکے لیکن یہ ملک چل نہیں رہا اس ملک کو چلایا جا رہا ہے چلانے والے چور ڈاکو ہر قسم کا مافیا ہمارے اوپر بیٹھا ہے میرے پاکستانیوں وقت آ چکا ہے وقت آ چکا ہے خدا کے لیے ایک قوم بن جائیے ایک پاکستانی بن جائیے باہر نکلیے باہر نکلیے ان چوروں ڈاکووں کے دروازے توڑیے ان کو گسیٹی ہے باہر اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی کال پہ نکلیں کسی کی کال پہ کیوں نکلتے ہو اب اپنی کال پہ نکلو تم خود ایک لیڈر ہو اپنے گھر کے لیڈر ہو اپنی گلی کے لیڈر ہو اپنی محلے کے لیڈر ہو اپنے لوگ اکٹھے کرو موبیلائز کرو ان کو یہ چار ٹکے کے چند ایک گھنڈا اناثر ہماری اوپر بیٹھے ہوئے ہم نے ایک دفعہ ان کو ختم کر دیا یہ یاد رکھنا میرے پاکستان نہیں ہو ایک دفعہ ہم نے ختم ان کو کر دیا پاکستان انشاءاللہ ترقی کی رہوں پہ چلے گا لیکن اس میں بھی ہمیں اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ پرومس کرنا ہوگا گھرے بانے میں جامتے ہوئے کہ میں چوری نہیں کروں گا میں بجلی چوری نہیں کروں گا میں پانی چوری نہیں کروں گا گلی کے لیے کوئی چیز پڑی ہوگی کہ میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا یہ بھی ہمیں وعدہ کرنا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو آنسٹ کر لیں گے انشاءاللہ میرا پاکستان ترقی ضرور کرے گا ابھی کا میرا وی لاغ اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کو غور سے غور کریں گے ایک قوم بن کے ایک قوم بن کے باہر نکلیں اور ان چور ڈاکووں کو جو اسٹیبلش کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں یا یہ اس وقت موجودہ حکومت میں بیٹھے ہیں ان میں ایک بھی ایک بھی جو ڈیزرونگ نہیں بندہ تمامی ایز غدار ہیں یہ چور ہیں ڈاکو ہیں یہ آپ کو ڈراتے ہیں یہ آپ کے کپڑے اتارتے ہیں اب اکیلے کیلے جا کے کپڑے کو اتروا رہے ہو کٹھے جاؤ ذرا ایک دفعہ ایک دفعہ کٹھے جاؤ پھر دیکھو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے یہ بھاگ جائیں گے افغانستان میں یہ بھاگ جائیں گے انڈیا میں یہی اس وقت وقت کی ضرورت ہے پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پجدہ بات السلام علیکم